اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کہنے کا سلام ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور اولکتز کے نام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج کلیسائی کلنڈر کے اعتبار سے بیسوہ عام اعتبار ہے اور یہ عام اعتبار آج کے اعتبار سے بہت ہی ایک خاص اعتبار ہے کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ روٹیوں کے موجزے سے ہم نے شروع کیا تھا تو یہ اس کو مقرر کیے جانے کا یہ اعتبار ہے اور ہم اس پوری پورا یہ جو سیکونس تھا ہمارا چھٹے باپ کا اس کو آج مکمل کریں گے اور دوسری طرف آج مکتصہ مریم کے آسمان پہ جانے کی بہت بڑی عید ہے اور پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اور یہ عید جو ہے یہ بہت پہلے سے چھٹی ساتھویں صدی سے اس کو منائی جا رہا ہے لیکن اس کو جو خاص کلیسے کلنڈر میں جو جگہ دی گئی ہے اس کو خاص طور پہ وہ انیس سو پچاس میں اس کا تقرر ہوتا ہے یہ میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے آپ اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ ہم اپنی تلاوت شروع کریں تلاوتیں دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے سال کی کتاب اس کا نومہ باب تی آیت تک نومہ باب پہلی سے چھٹی آیت تک اور اس کے بعد زبور ہے زبور نمبر چونتیس اور دوسری تلاوت ہے مقدس پولویس حصول کا خط افسیوں کے نام اس کا پانچوہ باب پندرمی آیت سے لے کے بیسویں آیت تک اور آج کی انجیل جلیل ہے یہنہ رسول کی انجیل اس کا چھٹا باب اکاونوی آیت سے لے کے اٹھاونوی آیت تک یہ آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے چار جو تین اتوار گزرے ہیں اس میں ہم یہ چھٹے باب پہ ہی بات کر رہے تھے روٹیوں کے موجزے سے تو اور اس سے پہلے جو آج جو پہلی تلاوت ہے وہ بڑی خاص تلاوت ہے اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور پڑیئے گا اسے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ دانائی اور حکمت کی بات اور یسو جو باتیں کر رہا ہے ان میں کیسے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ آٹھ سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ یسو اب کر رہا ہے اور ہم اسے اب پڑھ کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کیسے مطابقت ہے برحال پہلے انجیل سنیں گے ہم تو انجیل مقدس کا حوالہ میں پھر کہتا ہوں کہ یونہ رسول کی انجیل اس کا چھٹا باپ اکاونویں آیت سے لے کے اٹھاونویں آیت تک اس میں یوں لکھا ہے میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اور اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے بس یہ روٹی آنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے مگر ییسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت حقیقی غزہ اور میرا خون حقیقی شرب ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا دیکھئے کہاں ہم نے روٹیوں پانچ روٹیوں دو مچھلیوں کے موجزے سے بات شروع کی تھی اور ییسو سے چلاتا ہوا کہاں تک لے کیا ہے اور اب اتنا سنجیدہ مقام آگیا ہے کہ اب ہم سب دیکھنے لگے ہیں کہ یہ اس کو اتنا اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی تھی اس پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے موجزے کو آپ کو شاید آپ جانتے ہیں انجیل پڑھتے ہیں کہ پہلی تینوں انجیلوں میں متی مرکس اور لوکا میں ان تینوں انجیلوں میں جو پانچ روٹیاں دو مچھلیوں کا جو ذکر ہے کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں کہاں سے آئیں یہ یہنہ رسول کا کمال ہے کہ وہ اس بچے کو بیچ میں لے آیا اور اس نے اس بچے کو جب وہ بیچ میں لے کے آیا تو اس تمام موجزے کی جو صورت تھی اس کی جو حید تھی وہ بالکل بدل گیا اور اس سے ایک نئی جہد دے دی اس کو ایک نئی شکل اور وہ اتنی سنجیدہ شکل ہے کہ اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ موجزہ جو ہے یہ چاروں انجیلوں میں اس کا ذکر ہے لیکن ایسا نے کیا اس کو یہنہ رسول کی جو انجیل ہے یاد رکھی کہ یہ ان لوگوں کے لئے لکھی گئی تھی یہ یونانی زبان میں ہے اور یونانی لوگ جو تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے فلسوی اور بڑے دانا لوگ گزرے ہیں اپنی تاریخ میں اور ان کی یہ دانائی ان کی حکمت ان کی جو ان کا جو فلسفہ ہے اس کی زبان جو ہے وہ عام انسانوں کی زبان سے فرق تھی تو یہ جو یہ ہنہ رسول ہے جب اس نے لکھا تو اس نے اصل میں یہ انجیل لکھی ان لوگوں کے لئے تھی کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ یسو جو ہے یہ ہے کون اور یہ یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور پھر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں بڑی ہم نے باتیں کی ہیں محبت پہ جو ہم نے بات آپ کے ساتھ جو میں نے شیرنگ کی ہے اس میں محبت پہ میں نے بہت بات کی اور دراصل یہ جو موجزہ ہے یہ ہے ہی محبت کا اس لئے کہ جو پاک یوکرست یا جسے ہم پاک شراکت یا یوکرست کا ساکرمنٹ کہتے ہیں اس کی بنیاد ہی محبت ہے کیونکہ وہ ایک قربانی ہے قربانی کا ہے کہ پہلے تو یہ کہ خدا انسان بنتا ہے اور پھر وہ انسان جو ہے ہم انسانوں میں رہ کے ہمارے سارے وہ درس دیتا ہے اور وہ ایسا درس دیتا ہے اپنے آپ کو وہ سلیپ پہ چڑھا دیتا ہے دیکھیں وہ ییسو سلیپ پہ چڑھ کے مرتا ہے اس نے اپنا آپ دیا یہ موجزہ جو ہے اس میں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے پہ صرف وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں تھی جو اس جنگل میں اس ویرانے میں اپنے لیے اس کی ماں نے اس کو دی ہوں گی غالباً وہ لے کے آیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جب شاگردوں نے کہا تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ لے لیجئے اور یہ میری طرف سے سب کو دیجئے اس بچے کے پاس جو کچھ تھا یہ جو پانچ روٹیاں دو مچھلیاں یہی اس کا تمام اساسہ تھا یہی اس کی بھوک مٹانے کے لیے اس کو اس ویرانے میں محفوظ رکھنے کے لیے اس کو زندگی دینے کے لیے یہی کچھ تھا اس نے وہ دے دیا یہ جو پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں کے ساتھ اس بچے کو جو ساتھ ملایا ہے یہی ہم نے بتانے کے لیے اسی طرح ییسو نے اپنے آپ کو دیا جیسے بچے نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس نے جو اس کا تھا اس نے دے دیا اور اس پہ وہ موجزہ ہوا ییسو یہی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو میں اپنے آپ کو خالی کر دوں گا اور میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا اور یہی مطلب تھا اس کا کہ جب میں قربان ہوں گا سلیپ پہ چڑھوں گا وہ تو جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا گوشت کھانے کے لیے دے رہا ہے کیونکہ ان کی شریعت کی مطابق تو انسان کا گوشت تو حرام ہے وہ بلکل اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہی وہ بات تھی جس کو اس نے دیکھے ایک جگہ یہاں پہ میں ابھی پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ ایک تو کہتا ہے نا کہ میں روٹی ہوں اور آسمان سے اتری ہوں اور میرا گوشت تم نے کھانا ہے لیکن یہاں اس نے یہ جو استلحہ استعمال کی جو لقب استعمال کیا انسان وہی ہے جو یہودی جانتے تھے یہ المسیح کے لئے اور وہ ان کو بتا رہا ہے لیکن وہ کیوں نہیں سمجھتے وہ اس لئے نہیں سمجھتے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اب پھر کہتا ہوں کہ ہم نے تو پڑھ لیا ہے ہم نے آخر تک دیکھا کہ کیا ہوتا ہے یسو کس طرح اپنی قربانی دیتا ہے پھر وہ سلیپ پہ مرتا ہے اور پھر وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر وہ ان لوگوں کو تو اس بات کا علم نہیں تھا وہ تو اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو یوسف بڑھائی کا بیٹا ہے یہ کیا خرافات بول رہا ہے کہ میرا گوشت جب تک نہیں کھاؤ گئے تو تمہیں زندگی نہیں آئے گی تمہیں زندگی نہیں ہوگی اس بات کو وہ نہیں سمجھ رہے تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے مطابق وہ شاید وہ بھی صحیح تھے لیکن ان کو پتہ تو تھا کہ المسیح کے آنے کا وقت جو ہے اور پھر اس کے ساتھ بندے ہوئے جو موجزات ہیں یسو نے وہ کیے اندھوں کو آنکھیں دی بہروں کو کان دیے لنگڑوں کو ٹھانگیں دی بیماروں کو تندرست کیا اور مردہ زندہ کیے اور غریبوں کو خوشخبری دی وہ یہ سن رہے تھے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ پرانے اہدنامے میں یسو کیلئے پیشنگویاں کی گئی تھی اور وہ پیشنگویاں یسو نے آکے کہیں بغیر ان کو بتائے کہ یہ تم لیکن وہ ان کو اس لیے بھی یہ بتاتا تھا کہ یہی تو پرانا اہدنامہ ہے سارا صحیحہ آگے جب ہم آگے پڑھیں گے تو وہاں پہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے صحیحوں کا علم ہے اس نے کہاں سے یہ سیکھا لیکن ابھی یہ ہے کہ یسو جو ہے اپنا جسم اپنا گوشت دینے کی بات کرتا ہے اپنا خون دینے کی بات کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ واقعی یہ جو اس طرح کی باتیں جیسے یہودی سمجھ دیتے ہمیں بھی سمجھنا چاہئے کہ یسو اصل میں کیا بات بات ان کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ تو آ رہی ہوگی لیکن وہ بد لوگ تھے وہ یسو کو مارنا چاہتے تھے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے یہ کفر بکتا ہے یہ تو کفر ہے یہ ہمیں حرام کھانے پہ مجبور کرتا ہے اس کو مارنا چاہئے اور بھی باتیں ہیں اصل میں یہ جو موجزہ ہے اور یہ اختصر یوکرس کا جو تقرر ہے آپ یہ موجزہ یوہنہ کی انجیل میں آخری فسا کا ذکر نہیں ہے جبکہ باقی تینوں انجیلوں میں ہے اس کی جگہ وہاں پہ یسو شاگردوں کے پاؤند ہوتا ہے یوہنہ کی انجیل میں وہ پاؤند ہوتا ہے اور یہ جو تینوں فسا جب سب جگہ پہ فسا ہے لیکن یہاں یسو فسا کہنے کی بجائے وہ فسا اب مقرر کر رہا ہے کہ تمہیں میرا گوشت کھانا پڑے گا لیکن وہ اپنا گوشت کھانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب اس کے معنی ہے کہ وہ اس پہ ایمان لائیں اس کو قبول کریں اور اس کے اس کی یوخرسط میں یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کا گوشت کھانے کی جو بات ہے کہ وہ جو یوخرسط جس کو جس کو مخصوص کر رہا ہے جس کا تقرر کر رہا ہے کہ اس کو وہ سمجھے اور اس میں وہ شریک ہوں اور اس میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی میں یعنی اس کی محبت میں شریک ہوں جو کہ وہ یہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور ییسو کا مقصد کیا تھا اس یوخرسط کو مقرر کرنے کا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس نے کہا یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس ہمیشہ کی زندگی جب ہم پائیں گے اور یہ وہ زندگی ہے جس کے ذریعے ہم خدا کو دیکھیں گے یہ وہ عام روٹی جسے وہ سمجھ دیتے ہیں یہ وہ روٹی یعنی ییسو کا وہ بدن جو ہے وہ اس روٹی میں اور اس کا وہ جو خون ہے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے کیسے کہ ہم اس پہ ایمان لاکے اس کی تعلیم اس کے جو اصول ہیں اور ایک اصول ہے سب سے بڑا اور وہ محبت کا اصول ہے کہ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم اس کی زندگی میں بھی شریک ہو جائیں گے یہ جو یوکھرست کا ساکرمنٹ ہے یہ ہمیں ایک سمت بھی دیتا ہے ایک ڈائریکشن بھی دیتا ہے یہ ہمیں خدا اور انسان دونوں سے ملاتا ہے یوکھرست اس وقت تک ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے دوسرے انسانوں کے ساتھ شیرنگ کا اپنی زندگی کا اپنے وقت کا ان کے ساتھ ہم ان کو شریک نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ان کے کام نہیں لاتے یہ ہمیں خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ ہم یوکھرست کا ساکرمنٹ اپنے موں میں رکھتے ہیں ہم خدا کے ساتھ تو مل رہے ہیں لیکن وہ ہمیں یہ بھی یاد رکھ نا ہے کہ ہم نے اپنے دائیں بائیں جو کچھ ہے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنا رابطہ جو ہے اگر ٹوٹ کیا تو اسے بحال کریں اگر نہیں ہے تو اس کو بنائیں اور پھر یہ جو ساکرمنٹ ہے یہ جو ییسو جو بات کر رہا ہے جو اکتس یوکرست کی جو اپنے جسم کو دینے کی اس روٹی کو جو وہ خود روٹی ہے وہ خدا اور انسان کو خدا کا انسان کا مقصد یہ ہے اس زمین پہ کہ وہ خدا کو جانے اور خدا کو جانے کہ ییسو کو خدا نے بھیجا ہے ییسو خدا کا بیٹا ہے وہ ہمارے انسان کی میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں کہ اس سے بڑی اس کی خواہش کہ اپنے خالق کو دیکھیں دیکھیں اس ساکرمنٹ کی جو روح ہے اس ساکرمنٹ کی روح کیا ہے محبت اور وہ محبت ایسی ہے کہ آپ دیکھ لیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نوبل بڑی آیت ہے جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور یہ محبت جو خدا کی محبت ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس محبت کو دیکھ پاک یوکرس کے ساکرمنٹ کو دیکھ اس حقیقت کو دیکھ کے کس طرح ییسو قربان ہو کے اپنا بدن اور اپنا خون اور میں کی شکل میں دیتا ہے یا روٹی اور میں کس طرح ییسو کے بدن اور خون میں تبدیل ہوتی ہیں یہ محبت کی عملی شکلیں ہیں لیکن ان کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو گئے جتا ہم اس محبت کو آگے نہیں بڑھاتے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے یہ دیکھیں یہ ہے کہ ہم نے جب یہ پاک یوکرس کا ساکرمنٹ جسے ہم ہر اتوار کو بڑے شد و مد کے ساتھ بڑے عدب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں یہ ہے کہ وہ لینا اور وہ احترام بلکل اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ عمل بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے دائیں بائیں اپنے رشتوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ہم جنس انسانوں کو ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں یہ یہی کہنا چاہتا کہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اس دنیا کو خوبصورت بنائیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کے لئے جس طرح یسو کو ترس آتا تھا ہم تو ایسے رحم اور ترس کھانے والے کون ہیں ہم بھی عام انسان ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کلیسیا کی جسے میں تو اسے بنیاد کہتا ہوں کہ ہماری بنیاد ہے کہ ہماری کلیسیا میں کوئی شخص رات بھوکا نہیں سونا چاہیے کوئی شخص بے گھر نہیں ہونا چاہیے کوئی یتیم لاوارس چاہیے وہ اپنے آپ کو یتیم اور لاوارس سمجھ کے لاوارس زندگی نہ کام کیے ہیں اور آج کل جو ایک بڑی بہت بڑی ایک آپ کہلیں کہ پروژیکٹ ہے ایک ایسا منصوبہ ہے چھے چک میں چہاں پہ آج کل فادر بونی منڈیس دیکھتے کے اور سوچ سوچ کے فادر رماتو نے کمال کیا ہے اور وہ بحشت کو زمین پہ لے آیا ہے لوگوں کے لیے یہ ہے یوکرسط اور یہ ہم سب کو یہ سمجھ جائے کہ اس طرح یوکرسط اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے دوسری طرف آج ہم بات کریں گے کہ مقدسہ مریم کے آسمان پہ اٹھائے جانے کی دیکھیں اس کا کوئی ایسا ثبوت تو ہے نہیں کہیں کلام میں نہیں لکھ ہوا لیکن حوالے ہیں مختلف قسم کے حوالے ہیں میں صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی ماں جو ہے اس کو ہی آسمان پہ زندہ جانا چاہیے جسم اور روح کے ساتھ جانا چاہیے یعنی جب وہ پرانی کلیسیائیں تھی انہوں نے صحیح اس بات کو سمجھا اور انہوں نے اس کا تائین کیا اور پھر آپ دیکھیں بہت سے حوالہ جاتے ہیں جو سب سے بڑا حوالہ ہے مکتصہ مریم کا وہ باروہ باب ہے اس کا مکاشوہ کا جس میں کہ وہ خاتون ہے جو چاند پہ کھڑی ستاروں کے تاج وغیرہ وہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ مستند ہیں یہ گوائیاں ہیں مکتصہ مریم کی اور یہ خدا کی ماں ہونا پھر اس کی جو ایک سیدھا سا جبرائیل فرشتہ جو آکے اس کو پیغام دیتا ہے خدا کے حضور ہر وقت کھڑا رہتا ہے وہ خدا کا مریم پور فضل خدا ون تیرے ساتھ ہے تو اور سو مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یہ جو حصہ ہے یہ ہم نے کیتلکس نے نہیں گھڑا یہ فرشتہ کہتا ہے مکتصہ مریم کو اس کماری کو جو ییسو کو جنم دیتی ہے اور آج اسی کی ہم عید منا رہے ہیں کہ اس کو زندہ ہی آسمان پر اٹھایا جانا چاہیے تھا مجھے افسوس ہے کہ کلیسیاؤں نے جنہوں نے پہلے یہ اناجیل اور یہ سب لکھی ہیں انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا لیکن جنہوں نے دھیان دیا جنہوں نے اس کو منایا خاص طور پر جو مشرقی کلیسیہ ہے جنہیں ہم ارتوڈکس چرچ کہتے ہیں وہ تو یہ چودہ اگست پندرہ اگست کی جو عید ہے اس کو دو ہفتے تک روزہ رکھتے اس سے پہلے اتنے اسے بڑا مانتے اتنی تعظیم کرتے پھر اس عید کو مناتے پندرہ اگست ہمارے ہاں شاید یہ روایت نہیں ہے ہم نے اس پہ اور یہ مغربی چرچ نے بھی شاید اس کو اتنا زور نہیں دیا یہ تو انیس سو پچاس میں یہ پوپائیس دسویں نے یہ ان کے کہنے پہ غالباً دسویں ہی پوپائیس دسویں ہی تھے جنہوں نے اس کو میں دیکھ لوں کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا پوپائیس ٹین ہی ہونے چاہیے تھے ہاں جی پوپائیس بارویں مجھے غلط ہی لگ رہی تھی انہوں نے اس کو انیس سو پچاس میں بلکل ایک مستقل اپنا جو ان کا ہے نا کہ پوپ جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے انفیلیبل ہوتے انہوں نے انیس سو پچاس میں وہ اپنا حق جو ہے اسے استعمال کر کے اس فیسٹ کو اس عید کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اور یہ کلیس ہے اسے بالکل اسی طرح مناتی ہے جیسے ہماری اور عیدیں ہیں جیسے کرسمس ہے یا ایسٹر ہے یا روزوں کے شروع کے دن ہیں یہ جیسے ہم اس طریقے سے اس کو مناتے ہیں اور یہ تو بالکل دیکھیں نا جب وہ مقدسہ مریم اپنی خالہ ذات کو خدا ان کی ماں میرے گھا رہے یعنی اس پہ تو کسی کو کوئی اس پہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدسہ مریم کو ہمیشہ کماری کو خدا کی ماں کہہ کہ اس کی خالہ ذات اس کو پکارتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں جب سلام مریم ہم پڑھتے ہیں خدا کی ماں ہم گناہ گار ہم خدا کی ماں یاد کرتے ہیں اور یہ جو خدا کی ماں کہنا یہ چھوٹی بات نہیں تو اس کے شہین شان یہی ہے خدا کی ماں کے کہ وہ زندہ جسم روح کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا جائے یہ کیسے ہے کہاں ہے میں کوئی اس کی اور ان باتوں کی کوئی تاریخی کوئی ثبوت نہیں ہوتے یہ روایتیں ہوتی ہیں جو سینہ در سینہ چلتی ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ تیسری چوتھی پانچویں صدی سے یہ روایت چلی آ رہی ہے اور انیس سو پچاس ایسی شکل دی گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں افیشل کہ اب اس کو بقائدہ منایا جا سکتا اور آج اس کے لیے صرف یہ عید منانے کی بات نہیں ہے دیکھیں مقدسہ مریم کا ہماری زندگیوں میں بہت بڑا ایک مقام ہے وہ ہستی ہے جس نے ییسو کو جس کے کہنے پر ییسو نے اپنی زندگی کا پہلا موجزہ کیا جبکہ اس نے کہا کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا لیکن ماں کا کہا وہ ٹال نہیں سکتا تھا اور یہ آپ ہمیشہ میں تو اسے بالکل اپنے ذہن میں رکھتا ہوں میں شاید خدا سے یہ نہ مانگوں کہ میرے لئے یہ کر میں مریم سے ضرور ماں سے ضرور کہتا کہ ماں اپنے بیٹے سے کہنا کہ میرا خیال رکھ لیکن میں ماں سے ٹھیک ہے جو بھی ییسو کا ہے تو میرا دھیان رکھ تو ماں کا بہت بڑا ایک مقام ہے اور اس مقام کے حوالے سے آج کا دن ہے اس کے لئے اور ہم کر سکتے ہیں جو کہ میں نہیں کرتا ہمارے گھر میں نہیں ہے لیکن پریزن میں میں کرتا ہوں وہاں ہم روزری پڑھتے ہیں قیدیوں کے ساتھ ہر ہفتے ہم روزری پڑھتے ہیں اور یہاں چرچ میں بھی جب ہم جاتے شروع میں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے تو روزری پڑھتے ہیں یہ روزری ضرور پڑھنی چاہیے یہ جو دانے ہیں بیٹے سے ہمارے لئے بہت بہت برکتیں اور فضل مانگتی ہے ہم اسی بات پہ آج اپنی گفت کو ختم کرتے ہیں باپ اور بیٹے اور روال قدس کے نام میں آمین